مارکن ایک سانے والی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کارچف اس ہاں پر آتی اور آ کر لیب بات کرتی اپنی ماں کے ساتھ اسے کہتی کہ ماں جی بس بہت ہو کیا جو کچھ بھی ہوا ہے میں یہ ستمہ برداشت نہیں کر سکتی میں ٹوٹ کر بکھر چکی ہوں میں نے فیصلہ کر لیے کہ میں اپنے آپ کو ختم کرتی ہوں یہ آپ پر ماں سمجھانے کی کوئی سجھ کرتی اور کہتی ہے کہ بیٹا میری بات کان کھول کر سن لو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہمارا ایس میں کوئی قصور نہیں تھا ہم اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھتے اور نہیں ہم نے کچھ ایسا کرنے کی کوئی سجھ کی ہے بس آپ جو اس بات کو ذکین کریں کہ یہ چیزیں اپنے دیر سے نکال دیں اور پلیس سو پر ایسی بات مت کریں لے بھائی یہ باتیں ہوں تھی طرف الفاظ میں انکار کر لی تھی ماں کا دیکھ بس کریں اور کتنا جھوٹ میں ساتھ بولیں گی جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بولتی چاہ رہی ہیں اب میں یہ سب کچھ برداست نہیں کر سکتے اور نہیں مجھ سب چیزیں برداست ہوتی ہیں میں نے فیصہ کر لی اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں اس گھر میں توفان کھڑا کرتوں گی اور اپنے آپ کو مار دوں گی یہاں پر مار سمجھاتی ہے لیکن کوئی بات بھی نہیں سنتی لہبہ اور اپنی ماں کو دمکی دے کر چاہی جائے دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پروفیس کا والد آتا ہے اور آ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے سوچا کہ تم اپنی غلطی کو جو صدہار لوگی لیکن تم ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی بھار اور آپ کے اپنی محسی ہے لیکن ایک بات کان کھل کر سن لیں آپ جو کس بھی کریں ان سے آپ خلط کریں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو سٹ کرنے کی کوشش کریں اور حریم کو اس کار میں لے کر آجائیں کسی طریقے سے ہماری تھوڑی بہت عزت تو بچی رہے گی ونہا حالات پھوستہ خراب ہو سکتے ہیں شہاں پھر انکار کر دیتی ہے فوراں جہاں پروفیس کی مار کہتی کہ اس عورت کو کبھی بھی نہیں لے کر آنگی اگر آنا چاہتی تو وہ خود آج ہے میں اس کے پاس کبھی بھی نہیں جا سکتی بس آپ مجھے ایسا نہیں کہیں گے تو جہاں پروفیس کا اپنی مرضی ہے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک بات کان کھل کر سن لینا جو کس بھی آپ کر رہے ہیں شب خالت کر رہے ہیں